موسیقی چٹ پر لکھ کر دے دو بیوی لکھ کر دے دیتی آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کو بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے ساڑھے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آنے لگے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آساب پر کابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان کچھ دیر سوچتے رہے پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو مریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اس دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ روکی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نفس دیکھنوں اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ پندرہ سولہ سال بعد آپ کے مطلب میں داخل ہوا ہوں آپ کو گزشتہ ملاقات کا حوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پھور اپنی کار میں اپنے ابائی گھر جا رہا تھا این آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پینچر ہو گئی ڈرائیور کار کا پھئیہ اتار کر پینچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں اب میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلیں نہ مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی چلتے ہیں میں نے یہ سوچ کر اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں چار پانچ سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی توبہ اس تقفار پڑھو خدارہ اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شیع کی کمی نہیں اولاد مال و اصباب اور غمی خوشی زندگی موت ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے کسی حقین یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے تمام دوائیاں آپ نے چھے حصوں میں تقسیم کر کے چھے لفافوں میں ڈالی پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا میرا نام محمد علی ہے اور آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑا لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ زور نہیں ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی اس دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھرے لو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیاں خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی عدویات ہمارے منگ کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا تھا آپ کا مطلب بند تھا ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے لازمان پہنچ جائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے میں آج صبح صویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب پندرہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطلب میں آپ کی چھوٹی سی میٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی اکیس تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذیمے لیا تھا دس دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہیے خرید لے اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھنتی رہی بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو تو ایک سو چار ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بندو بس خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نکت پہنچا دیں گے آپ نے نام نہیں کر رہی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹریک وہاں پہنچایا جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چھٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کا جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود ہی چھٹ ذرا دیکھیں محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کا سامان لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چھٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندبس نہ کر دیا ہو واہ مولا واہ تو عظیم ہے تو کریم ہے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہو کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر مولا تیرا شکر مولا تیرا شکر موسیقی